سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراسان کا عقاب اسلام کے نامور جرنل قطعبہ بن مسلم کی داستان جہاد اپیسوڈ تھرٹین وہ ایک خوشخشمت گھرانہ تھا اس گاؤں کا سب سے مقبول گھرانہ گھر کے افراد ہی کتنے تھے دو میان بیوی اور ان کے دو بچے ایک لڑکا تھا جس کا نام رام تھا جبکہ اسے چھوٹی ایک لڑکی تھی جس کی پیدائش پر اس کا نام ساویتری رکھا گیا تھا یہ ایک ہندو گھرانہ تھا یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مغرب میں اسلامی سلطنت وسط پا رہی تھی یہ ہندو گھرانہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا گاؤں چھوٹا ضرور تھا لیکن یہاں بسنے والے زیادہ تر لوگ خوشحال تھے دیکھنے میں یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہر طرف سکون ہی سکون اور یہ سکون رام اور ساویتری کے گھر میں تو کچھ زیادہ ہی تھا رام کا باپ نرویجے علاقے کی ہردیل عزیز شخصیت تھا اور وہ اس بستی کا سردار بھی تھا اس کی بیوی آشا بھی ایک با اخلاق عورت تھی ایسے گھرانے کم ہی ہوں گے ہر وقت گھر سے دو ماسوم قیقہوں کی آوازیں آتی رہتی تھی ماتا یہ دیکھ یہ رام کا بچہ میری چھوٹی کھینچ رہا ہی ساویتری نے آشا کو آواز دی تو وہ ہسنے لگی وہ جانتی تھی کہ دونوں کی انہیں شرارتوں سے ہی تو اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے ماتا دیکھ یہ اب میرا کان کھینچ رہی ہے اوئی چھوڑ چھوڑ میرا کان یہ رام کی آواز تھی لیکن شاید آشا ان کی ماسوم شرارتوں کی آدھی بھی تھی اور ان شرارتوں سے لفت اندوز بھی ہو رہی تھی اس لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا آخر جب رام کا کان کھینچ کھینچ کر ننی ساویتری کا ہاتھ دکھنے لگا تو اس نے باہر کو دوڑ لگا دی وہ جانتی تھی کہ اگر اب وہ رام کے ہاتھ آگئی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا پہلے تو رام کچھ دیر اپنا کان ملتا رہا پھر ہستا ہوا ساویتری کے پیچھے بھاگنے لگا وہ آواز لگا رہا تھا تجھے چھوڑوں گا نہیں ساویتری اب تو میں تیری جوٹی کٹ کر ہی دم لوں گا فکر نہ کرو بھائیہ میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے کی ساویتری نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ رام اس کے سر پر پہنچنے والا تھا وہ پیچھے دیکھ کر بھاگ رہی تھی جب اس کی ٹکر دو مضبوط ٹانگوں سے ہوئی اس نے اوپر دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی کیونکہ وہ اپنے باپ سے ٹکرائی تھی اس نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو رام کی شکایت لگاتے ہوئے کہا دیکھئے پیتا جی یہ رام کا بچہ میری چوٹی کاٹنی دوڑ رہا ہی اور جو تم نے میرے کان مر اوڑے تھے رام نے مو بنا کر کہا وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رکھ چکا تھا اچھا تو یہ بات ہے نیروجہ نے ساویتری کو پیار سے گھورا نہیں پیتا جی اس نے پہلے میری چوٹی کھینچی تھی ساویتری نے جواب دیا وہ ابھی تک نیروجہ کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی تم دونوں خود اپنا جھگڑا نمٹا ہو ویجے نے دونوں کے باتوں سے لفت اندوز ہوتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہو گیا ساویتری پہلے تو حیران ہوئی اور پھر جیسے اسے ہوش آ گیا وہ ایک سیمت کو دوڑ پڑی اور ویجے ہستا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا اسی طرح کی شوقیوں اور قیقہوں میں دن گزر رہے تھی ایک دن ساویتری جھولا جھول رہی تھی یہ جھولا ویجے نے ساویتری کو اس درخت پر ڈال دیا تھا جو اس کے گھر کے سامنے کھلے میدان میں تھا ساویتری کو یہ درخت بہت پسند تھا صرف اس وجہ سے کہ اس پر اس کے کھیلنے کے لیے جھولا ڈالا گیا تھا ساویتری جھولے کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہی تھی جب رام ایک طرف ادھر آ نکلا جو ہی ساویتری کی نظریں اس پر پڑی تو وہ خوش ہو کر بولی بھائیہ ادھر آؤ مجھے جھولا جھولا دو جاؤ تمہیں تو جھولا جھولنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں آتا رام نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا دیکھو بھائیہ دے دو نہ جھولا ساویتری نے اس کی منتیں کرتے ہوئے کہا پہلے وعدہ کرو مجھے تنگ نہیں کیا کروگی رام بامانی انداز میں بولا اچھا وعدہ کیا کہ تمہیں آئندہ تنگ نہیں کروں گی ساویتری نے کہا وہ ایسے وعدوں کا مطلب بھی جانتی تھی کیونکہ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ رام سے ایسا وعدہ کر چکی تھی ساویتری کی بات سن کر رام آگے بڑھا اور ساویتری کو جھولا دینے لگا وہ جانتا تھا کہ ساویتری تیز جھولا جھولنے سے ڈرتی ہے اس لیے پہلے تو وہ آہستہ آہستہ جھولا جھولاتا رہا پھر ایک دم اس نے اپنی رفتار تیز کر لی ساویتری گھبرا کر چیخنے لگی بھئیہ میں گر جاؤں گی اسے آہستہ کر لو لیکن رام اس کی بات کہاں سن رہا تھا اس کا تو بس ہس ہس کر برا حال ہو رہا تھا اور پھر ساویتری واقعی جھولے سے گر گئی وہ بھی نمدار مٹی پر جس سے اس کے کپڑے گار آلود ہو گئے تھی اس کی حالت دیکھ کر رام کی ہسی قیخہوں میں بدل گئی نننہ مننہ ماسوم قیخہ اور وہ ایک سیمت بھاگ گیا ساویتری پہلے تو اسے گھر گھر کر دیکھتی رہی پھر وہ بھی ہستے ہوئے رام کے پیچھے بھاگ گئی وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا اور آخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ساویتری کی شادی ہو گئی ساویتری کی شادی کے چند دن بعد وہ اپنے خامند کے ساتھ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی راستہ جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے جبکہ ان کے ساتھ تین ملازم بھی تھے جنگل میں ایک مناسب جگہ دیکھ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ان لوگوں کا ارادہ کچھ دیر سستانے کے بعد آگے بڑھنے کا تھا ابھی ان لوگوں کو پڑاؤ کیے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی وہ سمجھے شاید مسافروں کا کوئی قافلہ ہوگا کیونکہ یہ ایک گھوڑے کی آواز نہیں تھی انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی سب کے سب سیاہ لباس میں تھے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ان میں سے ایک نے گھرچ کر بولا وہ ان کا سردار تھا تم اس تک ہماری لاشوں سے گزرے بغیر نہیں پہن سکتے ساویتری کے خاوین نے گھرچ کر کہا جبکہ ساویتری خوف سے سہمی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو ڈاکووں کا سردار عجیب سے انداز میں ہسا اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تھیر ساویتری کے خاوین کے سینے کے آر پار ہو گیا ساویتری کی تو گویا دنیا ہی اجڑ چکی تھی وہ دھاڑے مارتی ہوئی اس کے نیم مردہ جسم کے ساتھ چیمٹ گئی اور پھر اس کے خاوین نے اس کی باہوں میں دم توڑ دیا ساویتری کی چیخیں تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ گویا پاگل ہو گئی تھی ساویتری کی چیخیں سن کر تمام ڈاکو لطف اندوز ہو رہے تھی اور جنگل میں ان کے مکروغ قہ قہے سنائیں دے رہے تھی کیا اب بھی تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کروگی ڈاکووں کے سردار نے ملازموں کی طرف دیکھ کر کہا تم اپنی جانیں بچاؤ مرنے والا تو شاید اس کا شوہر تھا اور تم تو ملازم لگتے ہو اس کے چہرے پر ابھی تک وہی مسکراہت دوڑ رہی تھی ملازموں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا وہ عمر میں سب سے زیادہ لگتا تھا ہم ملازم ہیں تو کیا ہوا بیس سال سے ان لوگوں کا نمک کھا رہے تھی تم ہماری لاشیں گرانے کے بعد اس لڑکی تک پہن سکوگے اس کے ساتھ ہی تینوں ملازموں نے ساویتری کو اپنے گھرے میں لے لیا لیکن ساویتری کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اس نے جو آخری منظر دیکھا تھا اس میں سے اس نے تینوں ملازموں کو باری باری گرتے اور تڑپتے دیکھا تھا اس کے بعد اس سے کچھ پتا نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور ابو موسی ساویتری ابو موسی سے کہہ رہی تھی جانتے ہو جب مجھے ہوش آنا شروع ہوا تو اس واقعے کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا وہ اپنے حالات سناتے سناتے رکی اور پھر کہنے لگی پورا ایک سال ابو موسی میں نے پورا ایک سال اس حالت میں گزارا تھا میں چلتی تھی میں بولتی تھی لیکن مجھے کچھ پتا نہ چلتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اس کے ساتھی اس کے آنسو نکل آئے تو اب میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتا ہوں ابو موسی نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا نہیں ابو موسی ساویتری نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تم نہیں جانتے اب میں وہاں چلی بھی جاؤں تو مجھے زندہ جلا دیا جائے گا اب میں صرف تمہارے ساتھ جاؤں گی تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا ابو موسی کے لہجے میں حیرت تھی ہاں ساویتری کہے جا رہی تھی ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب ایک عورت کا خاون مرتا ہے تو بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ تو بلکل غیر انسانی ہے ابو موسی حیرت سے کہنے لگا میں ہندومت کے بارے میں جانتا ضرور ہوں لیکن یہ بات میرے لئے نئی ہے ویسے بھی تمہارے خاون کی لاش جلائے ایک عرصہ گزر چکا ہے ہاں ابو موسی ساویتری بولی یہ بات غیر انسانی ہے اور اس کی غیر انسانی ہونے کا مجھے اس وقت پتا چلا ہے جب تم مجھے ملے ہو اب میرے تمام جذبات صرف انتقام لینے کیلئے ہیں ان ڈاکووں سے انتقام ساویتری ان ڈاکووں کو ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ ہمارے امیر قطعبہ بن مسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں انہیں یہ کام بخارہ کے بادشاہ دروان غزہ نے سوم پا ہے لیکن کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جنہوں نے تمہارے خاون کو قتل کیا تھا ابو موسیٰ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا یقین نہیں آتا یہ ہندوستان کے جنگلوں میں جرم کرنے کے بعد اتنی دور آ کر پناہ لیتے ہوں گے یہ وہ ڈاکو نہیں ہیں ساویتری بولی ان ڈاکووں نے مجھے ان کے آگے بیز دیا تھا لیکن یہ بھی قاتل ہیں میری آبرو کے قاتل اس کے ساتھ ہی وہ سسک سسک کر رونے لگی اور ابو موسیٰ اسے دلاسہ دینے لگا مرو میں ابو موسیٰ کی گمشدگی کی خبر نے خطیبہ بن مسلم کو پریشان کر دیا تھا وہ اس قابل سالار کی خصوصیات سے واقف تھا وہ صحیح معلومیں جان پر کھیل جانے والا شخص تھا اور اس کا دستہ تو گویا اس کے اشاروں کا منتظر ہوتا تھا قطیبہ کو ابو موسیٰ کی گمشدگی کی اطلاع بنو تمیم کے سردار وقی نے دی تھی قطیبہ نے اپنے جاسوس ہر طرف پھیلا دیئے تھی لیکن ابو موسیٰ کا کچھ پتانا چلا تھا قطیبہ ایسا شخص تو نہ تھا کہ ایک سالار کی گمشدگی سے اپنا تمام منصوبہ التوا میں ڈال دیتا چنانچہ اس نے کچھ دن تو ابو موسیٰ کی تلاش جاری رکھوائی مگر جب اس کی کوئی اطلاع نہ ملی تو اس نے اپنے منصوبے کے مطابق فوج کو تیاری کا حکم دے دیا تیاری کا پہلا مرحلہ جنگی مشقوں کا تھا یہ مشقی مرو شہر سے باہر کھولے میدان میں کی جا رہی تھی تمام دن میدان کی گرد اڑ کر بیٹھتی رہتی تھی اور انہی مشقوں کے دوران قطیبہ بن مسلم نے اپنا قاسد حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا تھا اس قاسد کا نام ابن عدی تھا یہ تمام حالات پچھلے اقصاد میں بیان ہو چکے ہیں قطیبہ بن مسلم نے اپنا قاسد حجاج کی طرف روانہ کر دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی اہم منصوبہ بنایا ہے یہ اس کی عادت تھی جو حجاج کی ہدایت کی آئینہ دار تھی حجاج نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے اسے ضرور اطلاع دے چنانچہ اس نے اپنا قاسد حجاج کی طرف روانہ کر دیا تھا قطیبہ بن مسلم کا یہ قاسد ابن عدی چند دن بعد حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا اسے حجاج کے سامنے لے جایا گیا اے عرب کے بیٹے حجاج نے اسے پوچھا کیا نام ہے تیرا باپ نے میرا نام جو بھی رکھا ہے سب مجھے ابن عدی کہتے ہیں اس کا جواب سن کر حجاج بن یوسف کے چہرے پر مسکراہت دوڑائی وہ کہنے لگا تم مجھے جورت مند اور عقل والا معلوم ہوتا ہے بتا ابن مسلم نے کیا پیغام بھیجا ہے حجاج کی بات سن کر ابن عدی نے ایک سرم بہر پیغام حجاج کی طرف بڑھا دیا حجاج بن یوسف نے اسے پیغام لے کر پڑھنا شروع کر دیا پیغام کے الفاظ مختصر اور سیدھے سادھے تھے لیکن حجاج کو بیچین کر دینے کے لیے کافی تھے پیغام میں درش تھا یا حجاج مسلمان اپنے لہو کا نظرانہ دے کر ایک وسیع علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی اگر اس نے سردیوں کا موسم نہ بنایا ہوتا تو اس وقت ہم دو گناہ علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا چکے ہوتے یا حجاج سردی میں لڑنا ناممکن تھا لیکن اب دوبارہ گرمیوں کا موسم آنے والا ہی اور میں زیادہ دیر مرو میں نہیں رہ سکتا میرے سامنے نو مشکت اور رامشانیہ کے علاقے ہیں جو بخارہ کی بادشاہی کے زیر اثر ہیں میں ان کو فتح کرنا چاہتا ہوں مجھے مشورہ دے حجاج کہ میں کیا کروں میں اس مرتبہ نیزک کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں نیزک باد غیس کا حکمران تھا جس سے قطعبہ بن مسلم نے صلاح کر لی تھی اور اب قطعبہ کی خواہش تھی کہ نیزک اس کے شانہ بشانہ لڑے اس لیے اس نے حجاج بن یوسف سے مشورہ لیا تھا کہ آیا اسے نیزک ساتھ ملانا چاہیے یا نہیں ادھر حجاج بن یوسف قطعبہ بن مسلم کا پیغام پڑھ رہا تھا ادھر قطعبہ نے فوجی مشاورت بلا رکھی تھی وہ جب بھی کوئی منصوبہ بنا لیتا تھا تو فوج کی آلہ افسران سے مشورے ضرور لیتا تھا فوج کی آلہ افسران کی یہ مشاورت قصر امارت کے اس کمرے میں بلائی گئی تھی جو انہی مقاصد کے لیے وقف تھا میرے دوستوں قطعبہ میز پر ایک نقشہ پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا یہ مروح ہے اس نے نقشہ پر ایک جگہ انگلی رکھی یہاں سے ہم نو مشکت کی طرف کوچھ کریں گے اس کے ساتھی اس کی انگلی اس لکیر پر چلتی گئی جو اس نے پیچ قدمی کا راستہ واضح کرنے کے لیے لگائی تھی اس کے آگے رامیشنہ کا علاقہ ہے دفاعی لحاظ سے یہ دونوں علاقے اتنے اہم نہیں ہیں لیکن اگر ہم ان دونوں علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں تو ان سے آگے گویا ہم نے روئے زمین کے خزانوں تک رہسائی حاصل کر لی ہے اس کے خاموش ہوتے ہی اس کے ساتھ ایک سالار نے گویا اسے ٹوکا آئے وہ کیجی سے میرا امیر بتایا گیا ہی کیا تو خزانوں کی لالچ میں ان علاقوں پر فوج کشی کرنا چاہتا ہی یہاں میں خزانوں کا لالچ دے رہا ہی کہ ہم تیرے بورے بھلے فیصلے اپنی گردن پر لے لیں اس سالار کی بات سن کر قطعبہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہت دوڑائی وہ بالکل سالار کے انداز میں بولا آئے وہ کہ جسے اللہ نے عقل سے پیدل پیدا کیا قسم ہے مجھے اس ذات کی جو رات کے بتن سے اجلا ہوا دن تلو کرتا ہے اگر میرے ذہن میں ان خزانوں کا خیال آیا ہے تو وہ بھی اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخارہ کا شہر بزات خود ایک خزانہ ہے شمال کے علاقوں میں ایک بڑی تجارتی منڈی پھر وہ خاموش ہو گیا میرے بھائی عبد الرحمن بن مسلم جو قطعبہ کا بھائی تھا بولا کہ تجھے ان سب باتوں کی ضرورت ہے بے فکر ہو کہ وہ کہ جو تیرے دل میں ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے میں تیرا ساتھ دوں گا مگر اس وقت تک جب تک کہ تیری ذات اسلام کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے قطعبہ بن مسلم نے عبد الرحمن بن مسلم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بات صرف تیری یا میری نہیں ابن مسلم لیکن خیر میں اصل موضوع پر آتا ہوں وہ قصدر توقف کے بعد بولا میں آپ لوگوں پر واضح کر چکا ہوں کہ موسم جہاد موسم گرمہ میں ہماری منزل کیا ہوگی لیکن میرا ایک فائصلہ شاید آپ کو چونکا دے میرے رفیقوں مجھے مشورہ دو کہیں ایسا نہ ہوگے میرا کوئی فائصلہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے میں اس مرتبہ نیزک شاہ باد غیس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اس نے مسلمانوں سے صلاح کی ہے تو معاہدے کی بات تو معاہدے کے مطابق جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہو وہ ہماری مدد کرے گا قطعبہ بن مسلم کے اس فائصلے نے تقریباً سب کو چونکا دیا تھا اور بظاہر یہ چونکنے کی وجہ بھی تھی کیونکہ نیزک نے مسلمانوں سے صلاح بحالت مجبوری کی تھی اور وہ بھی قطعبہ بن مسلم کے خوف سے چنانچہ یہ آئین ممکن تھا کہ وہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کی پیٹ میں خنجر اتار دے یہ خدشات تقریباً وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں آئے تھے جنہیں سب نے باری باری بیان کیا قطعبہ سب کے دلائل کو غور سے سنتا رہا لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے یا امیر ایک سالار بولا حجاج سے پوچھ لینا چاہیے میں حجاج کو پہلے ہی خط لک چکا ہوں قطعبہ بن مسلم نے کہا چند دن تک امیر عراق کا جواب بھی آ جائے گا اب جو فیصلہ حجاج کرے گا میرے خیال میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اس نے سوالیاں نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا تائی یہ پایا کہ حجاج کے فیصلے پر عمل کیا جائے اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی اور پھر اجلاس برخاصت ہو گیا چند دن بعد مشرق سے اُبھرتا سورج مرو سے مسلمان فوج کو کوچ کرتا دیکھ رہا تھا یہ کوچ قطعبہ کے حکم سے کیا گیا تھا مرو میں یشار بن مسلم اس کا قائم مقام تھا مسلمان فوج پہلے بھی جہاد پر روانہ ہوتی رہتی تھی لیکن اس مرتبہ اس لشکر کی شان ہی نرالی تھی دراصل بیکند کی فتح کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی اور انہوں نے امدہ نسل کے گھوڑے اور اعلی درجے کے ہتھیار خریدے تھی اس کے علاوہ سرکار زخائر سے بھی ہتھیار فوجیوں میں تقسیم کیے گئے تھی مسلمانوں کے اس لشکر کی تیدہ تیس ہزار کے لگ بھک تھی لشکر کی ترتیب اس دور کے رواج کے مطابق تھی سب سے آگے ہراول دستہ تھا قلب جس کی کمان قطعبہ کے ہاتھ میں تھی اور قلب کے پیچھے ایک اور دستہ تھا جس کی کمان قطعبہ کے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کے ہاتھ میں تھی رات کو لشکر نے ایک جگہ پڑا اڈال دیا آدھی رات کا وقت ہوگا جب دو سر پر دوڑتے گھوڑے لشکر کی خیمہ گاہ میں آ کر رکھ گئے انہیں پہرے داروں نے گھیر لیا پہرے داروں کا سالار آگے بڑھا اور سواروں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اس کے لہجے سے کسی قدر نرمی جھلک رہی تھی کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی پہچانا جا چکا تھا کہ ان دو گھوڑوں پر تین افراد سوار تھے جن میں سے ایک عورت اور ایک کمزن بچہ تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اندھیرہ دور کرنے کے لیے مشل جلالے سے منع کر دیا تھا سپہ سالار کہاں ہی گھوڑے پر سوار آدمی نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا وہ اپنی غیمے میں ہے لیکن تم کون ہو سالار نے پھر وہی سوال کیا ابن مسلم سے جا کر کہہ دے کہ ابو موسیٰ آیا ہے ابو موسیٰ نے کہا ابو موسیٰ تو سالار حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بے قابوسہ ہو گیا تھا اور ابو موسیٰ کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار کیا بغیر اس سے لپڑ گیا تھا دراصل یہ اسی کا سالار تھا جس کی سالاری ابو موسیٰ کے ذمہ تھی ابو موسیٰ کے غائب ہونے کے بعد اسے سالار بنا دیا گیا تھا لیکن تو اتنا عرصہ کہاں غائب رہا اس نے پھر سوال کیا یہ ایک لمبی داستان ہے ابو موسیٰ نے جواب دیا تو مجھے ابن مسلم کے پاس لے چل اسی وقت قطعبہ بن مسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو موسیٰ واپس آ گیا ہے ابھی وہ ابو موسیٰ کی پورا سرار گمشد کی اور اسی طرح پورا سرار طور پر آمد پر حیران ہو رہا تھا جب ابو موسیٰ کو اس کے سامنے لے جایا گیا اس کے ساتھ ساویتری اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا ابو موسیٰ قطعبہ اس سے پوچھ رہا تھا تو اتنا عرصہ کہاں غائب رہا قطعبہ کے الہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی حیرت ابو موسیٰ کی گمشد کی پر تھی اور خوشی اس کی واپسی پر مجھے اغوا کر لیا گیا تھا ابو موسیٰ نے جواب دیا کس نے تجھے اغوا کیا تھا قطعبہ نے سوال کیا اور جواب میں ابو موسیٰ نے اپنے ساتھ پیشانے والے واقعات بیان کر دیئے یا امیر ابو موسیٰ آخر میں کہنے لگا وہ خلہ ڈاکووں کا مرکز ہے اس کے علاوہ وہاں ملت اسلامیہ کے خلاف سازش بھی تیار کی گئی ہے تیرے قتل کی سازش ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس بوسیدہ قلعے کو نیست و نابوت کر دیں تیرے بھاگانے کے بعد وہ ڈاکو وہاں موجود ہوں گے قطعبہ نے سوالیا انداز میں کہا ہاں ابن مسلم وہ اپنے آپ کو اور کہیں اتنا محفوظ نہیں سمجھتے ابو موسیٰ نے کہا تجھے کتنی فوج چاہیے ہوگی قطعبہ نے فوراں ہی ایک فیصلہ کر لیا ایک ہزار سوار کافی ہوں گے ابو موسیٰ نے جواب دیا اس کے ساتھ ہی قطعبہ نے ایک ہزار سواروں کے دستے کی تیاری کا حکم دے دیا ابو موسیٰ تو ان سواروں کی قیادت کرے گا چند سپاہیوں کے ساتھ اس لڑکی کو اور اپنے بیٹے کو گھر روانا کر دے قطعبہ کی یہ بات سن کر ابو موسیٰ نے ساویتری اور اپنے بیٹے کو گھر روانا کر دیا اگلے دن افق کی کرنے ابو موسیٰ کی قیادت میں ایک ہزار سواروں کو روانا ہوتے دیکھ رہی تھی روانا ہونے سے پہلے قطعبانی ابو موسیٰ کو ضروری ہدایت دینے کے بعد اسے ہدایت کی تھی کہ وہ جلد از جلد واپس لوٹے ابو موسیٰ میں تمہارے انتظار میں یہیں بیٹ نہیں جاؤں گا میں کوچ جاری رکھوں گا کوچ کا رستہ تمہیں سمجھا دیا ہے اب دنوں کا حساب رکھنا تم واپسی میں جتنے دن لگاؤگے میں اتنی منزلیں آگے جا چکا ہوں گا یہ آخر ہدایت تھی جو قطعبہ نے ابو موسیٰ کو دی تھی اس کے بعد ابو موسیٰ روانا ہو گیا تھا اس کے ساتھ قطعبہ کا مشہور سالار ذرار بن حسین تھا یہ دونوں سالار توفان کی رفتار سے اپنے حدف کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی انہیں چلے تیسرا دن بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کھنڈر نمہ قلعے کے آثار سامنے دیکھ رہی تھی انہوں نے قلعے سے خاصی دور ٹیلوں کی آڑ میں اپنا دستہ روک لیا ابو موسیٰ ذرار بن حسین پوچھ رہا تھا اب تو کیا سوچ رہا ہی آگے بڑھ ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دے اللہ کی قسم تو یہاں سے بے مراد واپس نہیں جانا چاہتا ابن حسین ابو موسیٰ نے کہا اس وقت ہم چھپ کر وقت گزاریں گے اور جو ہی رات ہوگی ہم حملہ کر دیں گے ہم چھپے ہوئے تو ہیں ذرار بن حسین نے اس لیے کہا کیونکہ ابو موسیٰ نے اپنا دستہ ریت کے ٹیلوں کی درمیان چھپا لیا تھا اور وہ بھی اس طرح کے وہ قلعوں پر نظر رکھ سکتے تھی لیکن ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا ذرار بن حسین پھر بولا لیکن ابھی حملہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ ہمیں تو یہاں سے جلد از جلد فارغ ہونا ہی ابن حسین ابو موسیٰ نے کہا میں اس قلعے کو اندر سے دیکھ آیا ہوں چاہے سرسری طور پر ہی اگر ہم اس وقت قلعے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکو کھنڈروں کی آڑ لے کر ہمارا بہت نقصان کر سکتے ہیں رات کو یہ سب سوئیں گے اور پھر یہ سوئے بھی نشا کر کے ہوں گے اس لیے ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی ذرار بن حسین نے اس وقت سر ہلا دیا جیسے وہ ابو موسیٰ کی بات سمجھ گیا تھا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا آہستہ آہستہ رات کا اندھیرہ پھلنے لگا اس دوران ابو موسیٰ نے قلعے پر خاص طور پر نظر رکھی ہوئی تھی تاکہ وہاں ہونے والی چھوٹی سی سرگرمی اس کی نظر میں آ جائے وہاں کوئی سرگرمی نظر آنا تو دور کی بات ابو موسیٰ کو کوئی ایک شخص بھی قلعے سے باہر آتا یا اندر جاتا نظر نہ آیا تھا یوں لگتا تھا جیسے قلعہ خالی ہو کیا وہ لوگ قلعہ چھوڑ گئے ہیں یہ سوال بار بار ابو موسیٰ کی دماغ میں اُبھر رہا تھا اور اس کے ذہن میں ترہ ترہ کے خدشات اُبھر رہے تھے اے اللہ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی تیرے یہ جانی سار اتنی دور سے ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں ان کا سفر رائے گا نہ جانے دینا اس کے بعد اس نے ذرار بن حسین سے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا ابو موسیٰ کی بات سن کر ذرار بن حسین بھی پریشان سا ہو گیا لیکن اس نے ابو موسیٰ کو گویا دلاسہ دیتے ہوئے کہا اے ابو موسیٰ اپنے دل سے ان خدشات کو اُگل دے اللہ ان پیروں کی تکلیف کو رائے گا نہیں جانے دیتا جو اس کی راہ میں گرد اڑاتے ہیں ذرار بن حسین کے جواب سے ابو موسیٰ کو کچھ تسلی ہوئی جب رات گہری ہو گئی تو ٹیلوں کے درمیان چھوپے ہوئے سپاہی دو دستوں کی صورت میں باہر آئے اور پھر یہ دو دستے پانچ دستوں میں تبدیل ہو گئے ہر دستہ دور کا چکر کٹ کر خیلے کے ایک ایک دروازے کے سامنے چلا گیا دستے اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے لیکن ابھی حملہ کرنے کا وقت نہیں آیا تھا ذرار بن حسین اور ابو موسیٰ نے مل کر یہ تیہ کیا تھا کہ خیلے کے پانچوں دروازوں سے بے ایک وقت حملہ کیا جائے اچانک ایک سیمت سے ایک شولہ فضا میں بلند ہوا اور اس کے ساتھی پانچوں دستے آنتھی کی رفتار سے خیلے میں اندر داخل ہو گئی ہر سپاہی نے جیسے دوڑتے گھوڑے پر مشل جلائی تھی دراصل یہ ایک اشارہ تھا تیشدہ منصوبے کے مطابق جب آخری دستہ خیلے کے آخری دروازے کے سامنے پہنچ گیا تو اس کے سالار نے ایک فلیتے والا تیر جلا کر فضا میں چلا دیا یہ باقی تمام دستوں کے لیے اشارہ تھا کہ حملہ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی حملہ کر دیا گیا خیلے کے دروازے تو زمانے کے شکست و ریخت کا شکار بنے ہوئے تھی اس لیے تمام دستے بغیر رکاوٹ کے خیلے میں داخل ہو گئے سپاہی خیلے کا کونہ دیکھ رہے تھی لیکن خیلے میں تو کسی انسان کا ملنا تو در کنار وہاں زندگی کے آثار بھی نہیں تھے یوں لگتا تھا جیسے خیلے میں رہنے والے خیلہ خالی کر گئے ہوں اب کیا کریں؟ خیلہ تو خالی ہے زرار بن حسین نے ابو موسیٰ سے کہا کرنا کیا ہے؟ صبح واپس چلیں گے ابو موسیٰ نے مایوسانہ انداز میں کہا اسے سخت عذیت ہو رہی تھی اور یہ احساس کہ وہ ایک ہزار سپاہیوں کو مصیبت میں ڈال کر لائیا ہے اسے پریشان کر رہا تھا اے ابو موسیٰ زرار بن حسین نے کہا صبح کے بجائے ہمیں ابھی روانہ ہو جانا چاہیے اس طرح ہم ایک دن پہلے قطعبہ کے پاس پہنچ جائیں گے ہمارے سپاہیوں نے آج کا دن آرام کر لیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو اب تک ہمیں مل جاتا ابو موسیٰ ابھی واپسے کے احکمات جاری کر رہا تھا جب دو سپاہی اس کے پاس آئے انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا تھا ابو موسیٰ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے کہاں سے پکڑ کر لائے ہو یہ چھپ کر خلے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا ہم نے دیکھ لیا ہمارے للکارنے پر بھاگ کھڑا ہوا یہ پیدل تھا جبکہ ہم گھوڑوں پر اس لیے یہ پکڑا گیا ہم نے گھوڑے دو ساتھیوں کے حوالے کیے اور پیدل اس کو تیرے پاس لائے ہیں ان میں سے ایک سپاہی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا جس جگہ ابو موسیٰ اور زرار بن حسین کھڑے تھی وہاں اندھیرہ تھا ارد ارد مشلیں جل رہی تھی لیکن ان کی روشنی اس جگہ نہیں پہنچ رہی تھی اس لیے ابو موسیٰ نے مشل منگوالی مشل کی روشنی میں اس نے اس پکڑے جانے والے آدمی کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں زرغام تھا جس نے ابو موسیٰ کو اغوا کروایا تھا تاکہ اسے خطیبہ بن مسلم کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکی اسے دیکھ کر ابو موسیٰ کے چہرے پر مسکراہت دوڑائی وہ کہنے لگا کیا مجھے یہاں دیکھ کر تو حیران نہیں ہوا نہیں اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا کہ بھاگنے کے بعد تو دوبارہ یہاں آئے گا وہ بولا شاید تیری طرح وہ لوگ بھی اس قلعے میں چھپ کر بٹھے ہوئے ہیں ابو موسیٰ نے سوال کیا مجھے نہیں معلوم زرغام نے جواب دیا ابو موسیٰ تو اسے جانتا ہے زرر بن حسین نے ابو موسیٰ سے پوچھا ہاں اسی نے مجھے اغوا کروایا تھا اور یہی قطیبہ کو قتل کروانا چاہتا تھا میں نہیں دروان خزا بخارہ کا بادشاہ زرغام نے تقریبا غصے میں کہا آیا جمی زرر بن حسین زرغام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تو کچھ جانتا ہے تو بول ورنہ تیرا ایک ایک عزو خود بولے گا یہ کہتے ہوئے زرر بن حسین کے چہرے پر سختی کا تاثر اپھر آیا تھا میں کچھ نہیں جانتا زرغام نے پہلے والا جواب دھورایا اس کا جواب سن کر زرر بن حسین نے دو سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے گھوڑوں سے اتریں اور زررغام کے دونوں بازو ایک ایک گھوڑے سے باندیں اس کے حکم کی تعمل کی گئی زرر بن حسین بھی اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور زررغام کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے پوچھا آیا جمی کیوں اپنی جان گوانا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے مقالف سی مت چلا دیں سپاہیوں نے حکم کی تعمل کی گھوڑے ایک دوسرے کے مقالف سی مت چلنے لگے اور زررغام کے بازووں سے بندھی رسی تنتی چلی گئی اور پھر زررغام کی چیخیں قلعے میں گونج رہی تھی وہ چیخ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے نہیں زررغام چھوڑا اس وقت جائے گا جب تو ہمارے سوال کا جواب دے گا زررار بن حسین نے کہا بتاتا ہوں پہلے ان گھوڑوں کو گھوڑوں کو تو روکو زررغام تکلیف سے کر رہا تھے ہوئے بولا یہ یہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے زررار بن حسین نے سپاہیوں کو حکم دیا تو گھوڑوں کو روک دیا گیا لیکن گھوڑے جس جگہ پہنچ چکے تھے انہیں وہیں کھڑا رکھا گیا اس طرح زررغام کا جسم مسلسل تناوں کا شکار تھا اب بول اجمی زررار بن حسین نے اسے مخاطب کیا جو ہی تیری زبان سے سچ نکلا تیری رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں گی یہاں سے شمال کی جانب دو منزلوں کی مسافت پر اسی طرح کا ایک کھنڈر ہے زررغام جواب دیتے ہوئے کہنے لگا باقی سب وہی ہیں اس کے ماتھے سے پسینہ بہ رہا تھا زررار بن حسین کے اشارے پر رسیاں کھول دی گئیں تو یہاں کیا کر رہا تھا اب بموسیٰ نے سوال کیا میری کچھ چیزیں یہاں رہ گئی تھی میں وہ لینے آیا تھا رات کے پہلے پہر یہاں پہنچا تھا تلاش کے بعد بھی وہ نہ مل سکیں تھک ہار کر جانے لگا تو تم لوگوں نے حملہ کر دیا میں چھپ چھپ کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہارے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اس نے تمام بات سنا دی ٹھیک ہے اب تم ہمیں اس کھنڈر نمہ قیلے تک لے چلو گے زرار بن حسین نے اسے کہا اور کچھ دیر بعد ایک ہزار سواروں کا دستہ شمال کی طرف اڑا جا رہا تھا رات ابھی قاسی باقی تھی جب یہ دستہ اس قیلے تک پہنچ گیا قیلہ کیا تھا ایک کھنڈر تھا جس کے تمام دروازے موجود ہی نہ تھی اس پر آسیبوں کے مرکز کا گمان ہوتا تھا ابو موسیٰ نے وہاں پہنچ کر قیلے کا محاصرہ کر لیا اور پھر قیلے پر حملہ کر دیا قیلے میں موجود ڈاکووں کی طرف سے کسی خاص مضاہمت کا سامنا نہ کرنا پڑا زیادہ تر ڈاکو نشے میں تھے جو نہیں تھے انہوں نے بھی معمولی مضاہمت کے بغیر ہتیار ڈال دیئے سب کو پکڑ پکڑ کر ایک جگہ اکھٹا کیا گیا تھا اس کام میں زیادہ وقت نہ لگا یہ تقریباً دیڑ سو کے قریب آدمی تھے جبکہ کچھ تیداد عورتوں اور بچوں کی بھی تھی ابو موسیٰ کے حکم سے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا جبکہ مردوں کو تحت تحق کر کے صبح صبح یہ دستہ روانہ ہوا جب یہ دستہ روانہ ہوا تو صبح کی روشنی میں قلعے کا منظر بڑا بھیانک لگ رہا تھا سورج ابھی نہیں نکلا تھا لیکن روشنی پھیل چکی تھی ایک روشنی میں ایک لاش سب سے الگ تھلگ نظرہ رہی تھی یہ تھی زرغام کی لاش جسے ابو موسیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں زندوں میں بھی رونے والا کوئی نہ تھا قطعبہ بن مسلم کے پاس حجاج کا جواب پہنچ چکا تھا حجاج نے اسے لکھا تھا کہ وہ نیزک کو اپنے ساتھ لے جائے اسے غیر مسلموں پر ایک نفسیاتی اثر ہوگا لیکن اس نے قطعبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ نیزک پر اعتماد نہ کرے کیونکہ اس نے صرف مجبوری کے تحت مسلمانوں کی اطاعت کی تھی موقع ملنے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے لئے خطرہ بھی بن سکتا تھا یہ بھی این ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں کی پیٹ میں خنجر اتار دے حجاج کا پیغام پڑھ کر قطعبہ زہر لب مسکرا دیا کیونکہ اس نے انہی خدشات کا اظہار کیا تھا جو قطعبہ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی تاہم اسے اتمنان تھا کہ حجاج نے اس کے فیصلے کی تاعت کرتے ہوئے نیزک کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی حجاج کا پیغام پڑھنے کے بعد قطعبہ بن مسلم نے نیزک کی طرف قاسد روانہ کر دیا پیغام میں اس نے نیزک کو کہا تھا کہ وہ اپنی فوج لے کر جتنی جلدی ہو سکے قطعبہ سے آمی لے قطعبہ کسی کے انتظار میں دن زائے نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے ابو موسیٰ کو ایک ہزار سوار دے تو دیئے تھی لیکن اس کے انتظار میں رکا نہیں تھا اسی طرح وہ نیزک کے انتظار میں بھی رکنا نہیں چاہتا تھا اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ نیزک کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم نہیں ہے کہ وہ اس کے انتظار میں اپنا کوچھ رک دیں نیزک کو جو ہی قطعبہ بن مسلم کا پیغام ملا وہ فوراں چل پڑا اور ایک ہفتے کی مسافت چند دنوں میں تئے کر کے قطعبہ سے آملا تھا نیزک کے آ جانے سے لشکر کی مجموعی تیداد چالیس ہزار کے لگ بھگ ہوئی تھی یہ لشکر جدید ہتھیاروں اور تازہ دم گھڑوں سے لائس چلا آ رہا تھا اور پھر ابو موسیٰ کی قیادت میں گئے ہوئے ایک ہزار سوار بھی واپس آ گئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کہیں حملہ کرنے نکلے تو کسی کو اطلاع ہی نہ ہو چنانچہ جب قطعبہ نو مشقت سے چند دن کے فاصلے پر پہنچ گیا تو دروان خضا تک اس کی اطلاع پہنچ گئی اس نے نو مشقت کو بچانے کے لیے فوج روانہ کر دی اس کے علاوہ اس نے سغط کے باٹشاہ ترخون اور اہل فرغانہ کی طرف بھی قاسد دوڑا دیئے تھے نو مشقت کو بچانا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا اس نے جو فوج روانہ کی تھی اس کا سپہ سالار کور بغانون تھا اور پھر اس کے ساتھ سغط اور اہل فرغانہ کا لشکر بھی آملا یوں اس کے لشکر کی مجموعی تعداد دو لاکھ کے لگ بھگ ہو گئی تھی اور یہ لشکر مسلمانوں کی چالیس ہزار کی جمعیت کو کچلنے کے لیے چلا آ رہا تھا لیکن اس جمعیت کو اکھٹا ہونے میں چند دن ضرور لگے تھے اور ان چند دنوں میں قطعبہ نو مشقت کا محاصرہ کر چکا تھا دراصل قطعبہ اس بات سے اگرچہ بے خبر تھا کہ اس کے خلاف ایک کسیر لشکر اکھٹا کیا جا رہا ہی لیکن اسے یہ امید ضرور تھی کہ ایسا ہوگا کیونکہ بے گند کے محاصرے کے دوران اسے اس بات کا خاص تجربہ حاصل ہو گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک مخصوص چال ہے جسے دروان غزا پھر چلے گا اس لیے اس نے اس کا علاج پہل ہی کر لیا تھا ابھی وہ نو مشقت سے چند دن کے فاصلے پر تھا کہ اس نے کچھ کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز کروا دی اور چند دن کا فاصلہ ایک دن میں تیئے کر کے نو مشقت پہنچ گیا اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ فوراں قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور قلعہ پر یلغار شروع کر دی اس کی یلغار اتنی توفانی تھی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ قلعہ چند دن میں مسلمانوں کے پاس ہوگا کچھ تو قطعبہ کا نام ہی دہشت بن چکا تھا اور پھر جب اس نے اس انداز میں یلغار کی تو قلعہ کے اندر موجود لوگوں پر دہشت تاری ہو گئی ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ قلعہ پر سفید پرچم لہرانے لگا اس پر قطعبہ بن مسلم نے حملے رکوا دیئے قلعہ کے دروازے کھلے اور ایک گھر سوار جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا باہر نکلا اس کے پیچھے پیچھے جھنڈا اور گھر سوار باہر نکل آئے یہ سب مسلمانوں سے سلاح کرنے آئے تھی قطعبہ اگر چاہتا تو وہ قلعہ بزور طاقت بھی لے سکتا تھا لیکن اس نے مزید خون خرابے سے گریز کرتے ہوئے سلاح کر لی اس سلاح کے بعد مسلمان فوج قلعہ میں داخل ہو گئی اور شہریوں نے مسلمانوں کا شاندار استقبال کیا ڈو مشکت سے مسلمان فوج نے کوچ کیا اور رامشنہ اس کی منزل تھی قطعبہ کو امید تھی کہ رامشنہ میں خون ریز مارکہ ہوگا لیکن جب مسلمان فوج رامشنہ پہنچی تو شہر والوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور قطعبہ سے سلاح کر لی اور یوں دو انتہائی اہم شہر بڑی آسانی سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اہم اس لیے کہ یہ شہر فتح کرنے کے بعد مسلمان براہ راست بخارہ تک رسائی حاصل کر چکے تھی لیکن اصل خطرہ تو اس کے بعد ہی تھا کور بغانون کی صورت میں لیکن مسلمان اس خطرے سے بے خبر تھے اور یہ خطرہ ان کی طرف تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا چند دن رامشنہ میں قیام کرنے کے بعد قطعبہ نے فوج کو واپس کوش کا حکم دے دیا اگرچہ ابھی موسم سرما خاصا دور تھا اور قطعبہ چاہتا تو بخارہ پر حملہ کر سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ بخارہ کو فتح کرنے کے لیے تازہ دم فوج درکار ہوگی اور کئی نئے انتظامات بھی ایسے تھی جو اسے کرنے تھی چنانچہ فوج مروح کی طرف روانہ ہو گئی واپسے پر فوج کی ترتیب وہی تھی جس ترتیب سے پہلے کوچ کیا گیا تھا سب سے آگے ہراول دستہ اس کے پیچھے قلب جس کی کمان قطعبہ کے اپنے پاس تھی اور آخر میں جو دستہ آ رہا تھا جس کی کمان عبد الرحمن بن مسلم کے پاس تھی اس ترتیب سے کوچ نہایت ہی محفوظ تھا کیونکہ اگر دشمن اچانک اقب سے حملہ آور ہوتا تو آگے والے دونوں حصے پلٹ کر حملہ کر سکتے تھی اور اگر اگلے حصے پر حملہ ہوتا تو پیچھے آنے والے دونوں تازہ دم حصے حملہ آور کو آڑے ہاتھوں لے سکتے تھی قلب پر حملے کی صورت میں ہراول اور عقبی مدد کو پہنچ سکتے تھی اب جو مسلمان فوج نے کوچ کیا تو ہراول اور قلب کے درمیان میں ایک میل کا فاصلہ تھا جبکہ اسی طرح قلب اور عقبی دستوں کی درمیان میں ایک میل کا فاصلہ تھا ایک رات مسلمان فوج نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اگلی صبح پھر مقررہ ترتیب سے روانہ ہو گئی سب سے آخر میں عبد الرحمن بن مسلم کے دستے جا رہے تھی کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ عبد الرحمن کو اپنے عقب میں بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی اس وقت مسلمان جس راستے سے گزر رہے تھے یہ نیم پہاڑی قسم کا تھا عبد الرحمن کو کچھ شخصہ گزرا اس نے ایک آدمی پیچھے بھیجا اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا اسی خطرے کا احساس جس کا ذکر قطعبہ نے کئی بار اپنے سالاروں کے ساتھ کیا تھا وہ آدمی گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اس کی حالت سے اس کا اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی خطرہ ضرور ہے کیا دیکھ کر آیا ہے تو عبد الرحمن بن مسلم نے اس کی حالت دیکھ کر سوال کیا ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں اس آدمی نے جواب دیا کیا عبد الرحمن حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگا پھر جیسے اسے ہوش آ گیا ہو اس نے فوراً ایک کمانڈر کو بلوایا وہ آ گیا تو عبد الرحمن نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو آیا رب سالار ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں نکلنا بہت مشکل ہے جس طرح بھی ہو قطعبہ تک میرا پیغام پہنچا دے اسے کہہ کہ اب مسلمان تیری آمد پر ہی بچ کر نکل سکتے ہیں یا پھر میرا اللہ ہمیں بچانے والا ہی اسے کہو کہ جب تک ممکن ہوا میں لڑتا رہوں گا اس کی ہدایت سن کر وہ سالہ روانہ ہو گیا اس کا قطعبہ تک پہنچنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی تھی کیونکہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھی مسلمانوں کو گھیرنے والا کور بغانون تھا یہ بات واضح نہیں کہ اس نے صرف عبد الرحمن کے دستوں پر ہی کیوں حملہ کیا تھا حالانکہ جتنی فوج اس کے پاس تھی اس سے وہ چاہتا تو مسلمان فوجوں کے تینوں حصوں کو ختم کر سکتا تھا شاید وہ اس حصے کو ہی مسلمان فوج کی کل نفری سمجھ رہا تھا ادھر عبد الرحمن کا قاسد روانہ ہوا ادھر کور بغانون نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا یہ حملہ انتہائی شدید تھا یہ تو انسانوں اور گھوڑوں کا ایک سیلاب تھا کہ جو اس کی ذت میں آتا وہ بہ جاتا مسلمانوں کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ ان پر اچانک حملہ ہوا تھا اور وہ ابھی پوری طرح سمبلے بھی نہیں تھے لیکن مسلمانوں نے حیرت انگیز طور پر نہ صرف خود کو سمحل لیا تھا بلکہ کور بغانون کا حملہ بھی روک لیا تھا جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا لڑائی میں تیزی آتی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی اگرچہ وہ لڑائی سے بھاگی نہیں تھے لیکن ان کا مقابلہ دو لاکھ کی فوج کے ساتھ تھا جبکہ مسلمانوں کے اس دستی کی تعداد دس بارہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی اب مسلمانوں کے بچنے کا انحسار اس بات پر تھا کہ اس حملے کی اطلاع قطعبہ تک کتنی جلدی پہنچ سکتی ہے اور یہ اطلاع قطعبہ تک پہنچ چکی تھی جو ہی اس تا کی یہ اطلاع پہنچی وہ فوراں واپس پلٹا اور کور بغانون کی فوج پر حملہ کر دیا یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب سورج این سر پر آ گیا تھا اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کور بغانون کی فوج کے قدم اکھڑنے لگی جب عبد الرحمن اور دوسرے مسلمان سپاہیوں نے قطعبہ کو حملہ کرتے دیکھا تو ان کے تھکے ہارے جسموں میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی اب ایک طرف سے قطعبہ بن مسلم کافروں کو کاٹ رہا تھا اور دوسری طرف سے سالر عبد الرحمن بن مسلم شام تک میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا تھا پھر کافر ایک ایک کر کے نکلنے لگی جو بچ سکا بھاگ گیا باقی یا تو مارے گئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے اس مارکے کی خاص بات یہ تھی کہ نیزک بھی قطعبہ کے ہمراہ لڑا تھا اور خوب بہدوری سے لڑا تھا اس واقعے کا ذکر تقریباً تمام موریخین نے کیا ہے خاص طور پر تباری نے اس واقعے کے بارے میں اہم معلومت درج کی ہیں اس مارکے سے فارغ ہو کر اگلے دن شہیدوں کو دفن آیا گیا اور زقمیوں کی مرہم پٹی کر دی گئی چند دن آرام کے بعد مسلمان فوج کو مروع کی جانب کوچھ کرنے کا حکم مل گیا وہ جو اس مٹی میں دفن ہو گئے تھے اور اپنے لہو سے اس مٹی کو لال کر گئے تھے اس مٹی کی حفاظت کے زامن تھے مگر کب تک؟ اس وقت تک جب تک ان کے جسموں سے بہنے والے لہو کی خوشبو محسوس کرنے والے موجود تھے اس وقت تک جب تک ان کے جسموں سے بہنے والے لہو کی خوشبو محسوس کرنے والے موجود تھے اس وقت تک جب اس خون کا سودا کرنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن جب مسلمانوں نے اس خون کی خوشبو کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تو روسوائی ان کا مقدر بنی قربانیوں کو فراموش کر دینے والے قوم کا انجام یہی ہوتا ہے یہاں سے کوچھ کرنے کے بعد اگلا پڑاؤ فاریاب کے مقام پر تھا یہاں پر حجاج کا ایک قاسد قطعبہ کے نام حجاج کا پیغام لے کر آیا تھا پیغام میں قطعبہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بخارہ پر حملہ کرے اور دروان غزہ سے جنگ کرے یہ پیغام پڑھ کر قطعبہ نے واپسی کا ارادہ ملتوی نہ کیا تھا کیونکہ وہ دروان غزہ سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے کوچ جاری رکھا اور ترمز کے مقام سے دریائے جائہن عبور کر کے مرو آ گیا مورخ تبری کے مطابق یہ تمام واقعات اٹھے سے ہجری کے ہیں